نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈے نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ نگر میں ایک بار پھر سے سوروں کا آتنک بٹنے لگا ہے جگہ جگہ جھون میں وچڑ کرتے سور لوگوں کے لیے پریشانی کا کارن بن پڑے ہیں ویڈم بنا ہے کہ شکایت کرنے کے باوجود نگر پنچائت اس سمسیا پر چپی سا دے ہیں آپ کو بتا دے کہ آزمگر زلے کے جیانپور نگر پنچائت میں بیتے کئی مہینوں سے سوروں کا آتنک بٹنے لگا ہے جگہ جگہ جھون میں وچڑ کرتے سور لوگوں کے لیے پریشانی کا کارن بن پڑے ہیں وہیں لوگوں کے ویڈم بنا ہے کہ شکایت کرنے کے باوجود نگر پنچائت جیانپور و جیانپور کوتوالی سمسیا پر چپی سا دے ہیں بتا دے کہ اس سماندھ میں نگر پنچائت جیانپور کے سمات سے وی سید نیحال مہندی نے قریش نگر و آزاد نگر کے نگرواسیوں کے ساتھ منگلوار کو سگڑی تحصیل پر پہنچ کر نایب تحصیل دار مینک مشرا کو پتر دے کر تتکالی سمسیا سے نزیاد دلانے کی مانگ کی وہی نایب تحصیل دار مینک مشرا نے نگرواسیوں کو آشواش اندیا کی سممند میں ہم جلد سے جلد کاربائی کرتے ہیں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سماسیوی سید نیحال مہندی نے بتایا کہ سور کبھی گھروں میں گھوز جاتے ہیں تو کبھی محلے میں کھلے آم گھومتے رہتے ہیں گاؤں کی مندر مسجد وہ امام بادوں کے پاس کھلے آم گھومتے ہیں اس سمسیا کو لے کر ہم لوگ آج سگڑی تحصیل پر آئے ہیں ہم لوگوں کو نایب تحصیل دار مینک مشرا نے آشواشن دیا ہے کہ ہم جلد سے جلد کاربائی کرتے ہیں نیحال مہندی نے بتایا کہ سممند میں نگر پنچائے جینپور کے عدیقاری وطھانے میں کئی بار گیاپن دینے کے بعد بھی ایک بار بھی سنوائی نہیں ہوئی اور سوروں کا آتنک بڑھتا ہی جا رہا ہے جس سے آس پڑوز کے نگر واسی پریشان ہے وہیں نگر واسیوں کا کہنا ہے کہ نگر پرشاشن کو کئی بار لکھت اور موکھیک روپ میں افغت کرانے کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس دوران منصور احمد، جاوید قریشی، جمال مصطفی، سامی مہدی، تاریخ خان، سدھو قریشی آدھی لوگ موجود رہے نحال مہدی، جیانپور آجنگر اصل میں ہم لوگ ایک سمسیہ سے جوج رہے ہیں پچھلے کئی مہنوں سے جیانپور میں نگر پنچائت میں آزاد نگر وارڈ اور قریش نگر وارڈ میں سوروں کا آتنک اتیدک ہو گیا ہے اور بینا وہ کسی کے مان میں نہیں ہے کئی بار سور مالکان سے ہم لوگوں نے آگرہ کیا کہ بھائی آپ اس طرف مت چرائیے سور لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور سوروں کی سنخیہ کم سے کم دو سو سے ڈھائی سو کے سنخیہ میں سور ہے اور وہ سور جو ہے وہ انیانتریت ہو کر ہم لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں مسجدوں میں گھس رہے ہیں، مامبالوں میں گھس رہے ہیں اور جس سے پوری طرح سے اپنا اوطرتہ پھیل رہی ہے منع کیا گیا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس سمبندھ میں جو ہے کتوالی میں درخواست بھی دی گئی تھی کتوال صاحب نے بلا کے سمجھایا بھی لیکن وہ کسی کا شہ ہے اس کے اوپر جس کے کاران جو ہے وہ یہ بات پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب ہم لوگ اگنم اس سے ترست آ گئے ہیں اور سوروں کا آتنگ کتنا ہو گیا ہے کہ جس سے پورا محلہ قریب قریب دو سو پریوار جو ہے دو سو گھر وہ ترست ہے اور اس سمبندھ میں ہم لوگوں نے آج گیاپن دینے کے لیے اس ڈی ایم مہدے کو آئے لیکن اس ڈی ایم صاحب نہیں ملے تو ہم لوگوں نے نائب تشلدار صاحب کو گیاپن دیا ہے دیکھیں آشواسن انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایو سے سمپر کریں انہوں نے ایو کو لکھ کے دیا ہے اور آر آئی صاحب کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ ان سے پاس جائیں اپنی سمسیاں بتائیں اور اگر وہاں سے کچھ ریسپانس نہیں ملتا ہے تو آپ جو ہے وہ آ کے ہم کو بتائیں تو پھر ہم اچیت کاروائی کریں گے اور ہم انتظار کریں گے اور اچیت کاروائی اگر ہوگی تو ٹھیک نہیں تو پھر ہم اپنی آگے کی لڑائی لڑیں گے اور سور کے سمبند میں جو ہے جب ہم نے نگر پنچائت دیکھ سے بھی بات ہماری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ گندگی ہے تو وہاں پہ سور آئے گی اور پورے نگر پنچائت کا جو ہے وہ کھوڑا وہ گڑھائی کے پاس پھیکا جاتا ہے جو آجاد نگر میں مکھے اور مارگ ہے وہاں پہ گڑھائی جو ہے پورے نگر پنچائت کا کھوڑا پھیکا جاتا ہے جس کے کاران گندگی اتدیک ہے اور سور آتے ہیں اور گڑھائی بھی آدھی سے زیادہ پٹنے کے کگار پہ ہو گئی ہے کھوڑے کے وجہ سے تو کھوڑا جو ہے وہ نگر پنچائت سے بلکل آبادی سے دور کہیں پھیکنا چاہیے جس کے کاران گندگی بھی نہ پھلے بیماری بھی نہ پھلے سنکمر بھی نہ پھلے اور سور بھی نہ آئے